کیا غلام ربی آزاد پچاس سال تک بھول گئے کہ گاندھی خاندان اور راہل گاندھی کے تعلقات انڈیزاریبل بزنس مین کے ساتھ تھے اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے نیوز ایٹین سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنڈیتوں کی نقل مکانی پر آزاد کے بیان میں تضاد ہے بخاری نے کہا کہ آزاد اس وقت مرکز میں تھے اور وہ بھی برابر کے ذمہ دار بخاری نے یہ بھی کہا کہ عیدگاہ میں نماز عید کے حوال سے الجھن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی لیڈر درخشاندرابی اور انتظامیہ کے درمیان تنازہ چل رہا ہے زلہ پلواما کے کانگریس صدر عمر جان کانگریس چھوڑنے کے بعد جمع کشمیر اپنی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اپنی پارٹی کے صدر محمد سید الطاف بخاری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں بخاری صاحب آپ سے سب سے پہلے میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ جو آزاد صاحب کا کومنٹ آیا ہے راہول گاندی کو ایک بار پھر سے انہوں نے نشانہ بنائے اور کہا کہ انڈیزائرابل بزنس مینز کے ساتھ ان کے بھی اور گاندی پریوار کے بھی تعلقات رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سوال سے کیا پچاس سال کے بعد آزاد صاحب کو وہ انڈیزائرابل کانٹیکٹ نظر آئے یہ تو اب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں مجھے پتہ نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ پچاس سال جب وہاں تھے اس وقت ان کو انڈیزائرابل نہیں لگتے تھے وہ لوگ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ آج آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کانگریس میں جس کو رہنا ہوگا اس کو اپنی ریڈ کی ہڈی کا آپریشن کروانا پڑے مرسلنگ چل رہی ہے وہ آزاد صاحب خود ہی اپنے آپ کو کانٹریڈٹ کر رہے ہیں چالیس سال ہم لوگوں کو کہتے تھے ہم تو چھوٹے تھے آج وہ خود ہی اپنے آپ کو کانٹریڈٹ کر رہے ہیں کافی ساری چیزیں اپنی بائیوگرافی میں انہوں نے لکھی یہاں پنڈٹس کے پلائن پہ بھی انہوں نے لکھا تھا کہ گورنر جو اس ٹائم کے پہ تھے جگمہن وہ روک سکتے تھے اس پلائن کو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں آزاد صاحب دلی کا حصہ تھے ہمیشہ اگر وہ سچ ہے تو پھر آزاد صاحب رسپونسبل ہوں گے وہ نہیں عید نماز کے حوالے سے بتائیے عید نماز بی جے پی درکشہ اندرابی کا کہنا تھا کہ اس باری موسم ٹھیک رہا تو عید نماز کرائیں گے عید گاہ میں لیکن اب باتیں ایسے ہیں دیکھیں سرکار بی جے پی کی ان کی ہی چیئرمین اگر وہ کہتی ہے تو وہی آرڈر چلنا چاہے میرے حساب سے تو وہ کافی طاقتور ہیں کیوں ہمیں تو لگتا ہے دیکھیں دکانداروں کو کیسے انہوں نے نچوڑ نچوڑ کے پیسے نکالے ان سے تو اگر ان کی یہاں نہیں چلے گی تو پھر ان کو سوچنا چاہے کیا ان کی چلتی بھی ہے یا نہیں تو پولیس کا جو کہنا ہے کہ لائنڈ آرڈر سیچویشن ہے دوسری اور سے سرکار دارہ رہی ہے کہ یہاں پہ آمن آ چکا ہے جو کس حج بھی ہے اس کے حوال سے پڑے گا ان کو آپس میں ہی فیصلہ کرنے پڑے گا پولیس بھی ان کی ایڈیمنیسٹریشن بھی ان کی اور چیئرمین بھی ان کی ہم تو عام انسان لوگ ہیں ہمیں تو نماز پڑھنے سے گارز ہیں یہ مجھے لگتا ہے آپس کی ہی ان کی آپس ہی کچھ ہے ان کو کلیر کرنا چاہے آخر میں آپ سے جانا چاہیں گے بتایا جاتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں چیف الیکشن کمیشن جو ہیں وہ وادی کشمیر کا شاید دورہ کریں گے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انڈیکیشن ایسے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ جو بات کی جاتی ہے نا ایک یوٹی کا الیکشن کمیشنر ہوتا ہے وہ پانڈے صاحب تھے وہ آئے ابھی تو شاید یہ جو میڈیا نے نیوز کی کہ چیپ الیکشن کمیشنر آ رہا ہے وہ یوٹی کا ایک الگ کمیشنر الیکشن کمیشنر ہوتا ہے باقی ہمارے الیکشن تو الیکشن کمیشن کنڈکٹ کرے گا تو وہ تو آئے ایسا لگتا ہے کہ شاید مرکز سیریس ہو رہی ہے الیکشن یہاں پہ کرنا مجھے لگتا ہے بی جے پی اور ایڈمنسٹریشن یہاں کی سیریس نہیں ہے مرکز سیریس ہو سکتا ہے یہاں یہ بیک ڈور چلا رہے ہیں بیک سیٹ ڈرائیونگ ہے ویڈاوٹ اکاؤنٹی بلٹی ہے نیوز اٹین سے بات کرنے کا شکریہ کیمرامن جہاں رہے ہیں کہ عزیز کے ساتھ پرویز بھارٹ نیٹ ورک اٹین سرنگر اور پیبلز کانفرنس کے چیرمن سجاد غنی لون نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے الزام لگایا کہ جمع کشمیر کی موجودہ صورتحال کے لیے سابقہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ موجودہ مرکزی حکومت بھی ذمہ دار ہے انہوں نے کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کشمیری کو مرکز ہندوستانی ماننے کے لیے تیار ہی نظر نہیں آ رہا ہے سجاد غنی لون نے کہا کہ دفعہ دین سو ستر کے خاتمے کے بعد جمع کشمیر کے عوام کو گلے لگانے کے بجائے انہیں پس دیوار کیا جا رہا ہے جمع کشمیر کو عوامی حکومت کے حق سے محروم رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ جمعو والوں سے بھی ہر چیز چھینی جا رہی ہے اور اگر کشمیر میں لوگ کمزور ہوئے تو اس کا اثر جمعو کی معیشت پر ضرور پڑے گا سجاد صاحب نیو زیٹین میں آپ کا خیر ملدہ سب سے پہلا ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو جمع کشمیر کے آج کے حالات ہیں آپ کو کیا لگ رہا ان حالات کا زمعوار کون ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف سیاسی پارٹیاں ہی اس میں جو ہیں لیکن ہاں جو پیچھے رہ چکی ہیں جائے نیشنل کانفرنس ہے پیڈی پی تو وہ تو ہاتھ نہیں دو سکتی ہیں لیکن جو آج کی انڈمیسٹریشن ہے یا جو آج کی سنٹرل گارمنٹ ان کا بھی برابر اس میں ہاتھ ہے یا جتنی بھی سنٹرل گارمنٹس رہی ہیں پلس جو ان کی یہاں جو ان کے یہاں پارٹیاں تھی ہمائیٹی پارٹیاں تھی ان کے ساتھ کام کرتی تھی ان کا بھی تو مجھے جو لگ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ پیسہ نہیں آ رہا ہے آ رہا ہے اور ہر جگہ آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچھے کام نہیں ہو رہے ہیں لیکن the way they are doing it I think اس میں کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے پورے ہندوستان میں لوگوں کی حکومت ہے یہاں لوگوں کی حکومت نہیں ہے چھانوے کے بعد جتنے بھی لوگوں کو اس میں ڈالا گیا ہے وہ تو سیاسی بنیادوں پر ڈالا گیا ہے اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے نہ نیشنل کانفرنس صاحب والے بات کریں کہ چھانوے سے دوہزار تک یا پی ڈی پی سرکار نے دوہزار دو سے دوہزار آٹھ تک کتنے لوگوں کو سیاسی بنیاد پر او جی ربلیو قرار دیا موسیقی